الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین واسولات والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآصحابه الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی جعل لکم اللیل لتسکنو فیه صدق اللہ العظیم بمبرِ رسول پر جلوکر سوفیِ باصفہ خلیفہِ حضور مفتی آزمِ حین دگر علماءِ ذویل احترام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں آئے کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیجت والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اصبالاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصبالاتو والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اصبالاتو والسلام علیکہ یا نبی اللہ اصبالاتو والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ با اصحابیکہ یا حبیب اللہ اصبال اللہ تعالی علیکہ وسلم مجھے خوشی ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد جائپور کی سرزمین پر ایک ایسے پروگرام میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے جس پروگرام کا موضوع پرسکون زندگی کیسے گزارا جائے یہ رکھا گیا ہے اور سنی دعوت اسلامی کے اور دگر حضرات قابل مبارک باد ہیں جنہوں نے ایک اچھے ہال کے اندر ایک اچھے پروگرام کا انعقاد کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ اور خاص طور پر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کاروباری لوگوں سے اور پروفیشنل لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی توجہ کو مکمل گفتگو کی طرف رکھیں اس لیے کہ جس کی تلاش آپ کو ہے انشاءاللہ العظیم ممکن ہے کہ وہ آپ کی تلاش کا مرحلہ اور تلاش کا مسئلہ حل ہو جائے سکون ایسی چیز ہے جس کی تلاش میں انسان در بدر کی ٹھوکنیں کھاتا ہے صبح گھر سے نکلتا ہے اس لیے کہ مال کمائے تاکہ باقی کی زندگی سکون سے گزر سکے بے آرامی کی زندگی گزار کر وہ آرام حاصل کرنا چاہتا ہے بستر کی زندگی آرام کی تھی لیکن بستر چھوڑ کر کڑی دھوپ میں اور دوسرے انداز سے محنت و مشقت کرنے کے لیے اپنا آرام چھوڑ کر کمانے اس لیے جاتا ہے تاکہ مال مل جائے اور زندگی آرام سے گزرے لیکن اگر ہم انسانوں کی زندگی کا جائزہ نہیں تو انسان جتنی محنت و مشقت کر رہا ہے دوڑ دوب کر رہا ہے تو جتنا زیادہ مال آتا جاتا ہے اتنی زیادہ بیچینی بڑھتی چلی جاتی ہے اور ایک خاص بات جو مجھے بتانی ہے اسے آپ سمجھیں اور وہ خاص بات یہ ہے کہ کبھی آج سے پہلے ہم نے آٹھ سال کے بچے کو بیچین نہیں دیکھا تھا کبھی ہم نے آج سے پہلے سات سال کے بچے کو ڈپریشن میں نہیں دیکھا تھا اس بچے کی عمر کیا اس کی ریسپونسیبیلیٹی کیا کہ وہ بیچین ہو لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آٹھ آٹھ دس دس سال کے بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں اس کو بھی سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے تاکہ ہم اس کے سالیوشن کی طرف اپنے قدم کو بڑھا سکیں سب سے پہلے میں بچوں کے حوالے سے آپ کو سمجھاؤں یہ بیچینیاں اور بیقراری بچوں میں کہاں سے آگئی نہ ان کے بچے ہیں نہ ان کو آٹھ سال کے بچے کو کما کے ماں باپ کو کھلانا ہے پاکٹ منی باپ دے رہا ہے اسکول کی فیز باپ دے رہا ہے یونیفورم باپ دے رہا ہے لیوش لائف فیسیلیٹی باپ دے رہا ہے اے بچے تو کس وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا بس اس کو سمجھیں گے آگے کی بات آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی سن لیجئے جب تک کہ کو ایڈوکیشن کا سسٹم نہیں تھا بچے الگ بچیاں الگ جب تک کہ تعلیم کا نظام اس طریقے کا تھا کبھی کوئی بچہ ڈپریشن میں نہیں جاتا تھا لیکن جب سے یہ تعلیمی نظام مخلود ہو گیا اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی ڈپریشن میں جانا شروع اور اسی کے ساتھ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں گیجیٹ آ چکا ہے موبائل آ چکا ہے اس موبائل نے بھی انسان کی زندگی کو بیچینی کی وادیوں کی طرف ڈھکیل دیا ہے اس لیے کہ انسان کے پاس اب خود کے لیے ٹائم نہیں اور جس انسان کے پاس خود کے لیے ٹائم نہ ہو وہ خدا کے لیے کہاں سے ٹائم نکالے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج بہت ساری ایسی باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے انشاءاللہ کروں گا جسے سن کر کے اگر آپ نے اپنی زندگی کو اس روش پر ڈال دی جس روش پر چلنے کا پیغام دینے کی غرض سے میں حاضر ہوا ہوں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی پر سکون گزرے گی انشاءاللہ سکون لفظوں پر توجہ چاہوں گا انسان سکون باہر تلاش کرتا ہے اور سکون باہر نہیں سکون اندر ہے اب آپ کہیں گے بڑی عجیب بات یہ سکون باہر تلاش کرتا ہے سکون اندر ہے تو آئیے اس کو سمجھاؤں انسان مٹریلیزم کے اندر مادی چیزوں میں سکون تلاش کرتا ہے میرے پاس نرم گدہ ہو تو مجھے سکون ملے گا میرے پاس ائر کنڈیشن ہو تو مجھے سکون ملے گا میرے پاس بینک بیلنس ہو تو مجھے سکون ملے گا میرے پاس بنگلو ہو تو مجھے سکون ملے گا تو ان ساری چیزوں میں وہ سکون تلاش کر رہا ہے یہ ساری چیزیں باہر کی ہیں ان باہر کی چیزوں کو آپ حاصل کریں گے تو سکون نہیں ملے گا آرام ملے گا سکون نہیں ملے گا آرام ملے گا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سکون ملے گا کیسے سکون کا طریقہ کیا ہے تو میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سکون یہ اندر کی چیز ہے آپ کاروبار کر رہے ہیں آپ کسی کا بہت زیادہ ترقی والا کاروبار دیکھ رہے ہیں اس کے پاس بہت زیادہ مورڈن اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو لیوش لائف کے اعتبار سے لمبی گاڑیاں اور ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی جہاں یہ محبت پیدا ہوئی سکون گیا اور پھر یہ محبت آپ کے دل میں اتنی گھر کر جائے گی کہ آپ اس بندے سے آگے نکلنے کے لیے نہ حرام دیکھیں گے نہ حلال دیکھیں گے اس سے بہتر پوزیشن بنانے کے لیے کسی کا مال بھی لے لیا کسی کا پیسہ بھی دبا دیا اس کے خلاف سازشیں بھی شروع کر دی اس کے خلاف پلاننگ بھی شروع کر دی جب یہ سارا کچھرا دل کے اندر آنا شروع ہو گیا تو اب دل کا سکون گیا اب دل کا اتبنان گیا اب دل کا چین گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اب کیا کیا جائے ہمیں بھی تو ایسی چیزیں چاہیے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے کونسی چیز سکون اتا کرے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے لوگ اور بہت چھوٹے لوگ دونوں کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو بڑے کو دیکھو تو ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا دیکھنا کس کو بڑا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو اپنے سے کم تر کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو جب تم دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو گے تو تمہاری زندگی اس راستے پر چلے گی تو جب اس راستے پر چلے گی تو اللہ تمہیں سکون کی دولت سے مالہ مال فرما دے گا میں اس کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں کبھی آپ کی طبیعت کے اندر دین کے معاملے میں بہتر کو دیکھ کر اس راستے پر چلنے سے بے قراری نہیں ہوگی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں آپ نے دینی اعتبار سے دیکھا کہ یار میں تو صرف پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں فلاں بندے کی پوزیشن تو یہ ہے کہ یار یہ تحجد بھی پڑھتا ہے یہ جمعرات کے روزے بھی رکھتا ہے یہ پیر کے روزے بھی رکھتا ہے اور دولت ہے تو خوب خیرات بھی کرتا ہے روزانہ اس کے یہاں سے کھانا جاتا رہتا ہے غریب کھاتے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں تو دین کے معاملے میں جہاں آپ نے اپنے سے بہتر کو دیکھا تو آپ اس راستے پر اگر چل پڑے تو اللہ آپ کو سکون کی دولت اتا کر دے گا اس لیے کہ نیکی سکون اتا کرتی ہے اور حسد بے چینی اتا کرتا ہے میرے پیارے آقصف اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب تھوڑا سا آگے اور سمجھاتا ہوا چلوں انسان کے جسم میں ایک کیمیکل ہے اور وہ کیمیکل کی پوزیشن ایسی ہے کہ جتنے لیڈر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ کوئی ٹارگیٹ اچیو کرنے کا جذبہ ہوتا ہے تو وہ فائٹ کرنے کی ایبیلیٹی بھی رکھتے ہیں وہ ڈیبیٹ کرنے کی بھی ایبیلیٹی رکھتے ہیں وہ پرابلیم کے سولیوشن کی ایبیلیٹی بھی رکھتے ہیں وہ حالات سے گھبراتے بھی نہیں ہیں بلکہ راستہ نکالنے کی ایبیلیٹی رکھتے ہیں اب اس کو میں سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی مثال کے طور پر اسپورٹس مین جو ہے وہ میدان میں جب اترتا ہے بہت سارے پرابلیمز اس کے فیملی کے ہوں یا کچھ بھی ہوں لیکن ان پرابلیمز کو نظرانداز کرتے ہوئے وہ میدان کے اندر اپنی ٹیم کے ساتھ اترتا ہے پورا دن محنت کرتا ہے مشکت کرتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جتنی بھاگ دوڑ وہ میدان کے اندر کر رہا ہے اتنی تو ہم نہیں کر سکتے تو آخر اس کے اندر یہ کیپیسٹی کیسے آئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیپیسٹی یہ فائٹ کرنے کی ایبیلیٹی اس کے اندر صرف اس لیے آئی ہے کہ وہ ایکسرسائز کرتا ہے وہ وردش کرتا ہے وہ صبح و شام کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہے بہت زیادہ کھاتا نہیں جس سے طبیعت لونج ہو جائے بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کم سے کم کھاؤں لیکویڈ پر رہوں میدان میں اتروں تو پرفومنس میرا اچھے سے اچھا ہونا چاہیے اب ہم دوسرے انگل سے دیکھتے ہیں میرے پیارے آقا اسفلاللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس کا ایک اور مقصد بھی ہوتا ہے کہ میدان کے اندر اگر میں اچھی طریقے سے اپنا رول پلے کروں گا تو مجھے اتنا ملے گا میری ترقی ہوگی میں من آف دی میچ بنوں گا تو مجھے اتنا ملے گا من آف دس سیریز بنوں گا تو مجھے اتنا ملے گا ٹیم کو فائنل میں جتا دوں گا تو اتنا ملے گا یہ ٹارگیٹ بھی اس کے سامنے ہوتا ہے لیکن جب ہم اللہ کے ولیوں کی زندگی دیکھتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کی لیڈرشپ کی فوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ بظاہر وہ جیم میں جاتے نظر نہیں آتے بظاہر میدان کے اندر اترتے نظر نہیں آتے لیکن لیڈرشپ کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کے اوپر نگاہ ڈال دیں زندگی بدلنے کی طاقت دشمن آ جائے نگاہ ڈال دیں تو تباہ ہو جاتا ہے یا اللہ ماجرہ کیا ہے نہ ان کو جیم میں جاتے ہوئے ہم نے دیکھا نہ ہم نے ان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھا نہ کسی اور ٹونک لیتے ہوئے ہم نے دیکھا اور نہ کسی فوج کے ساتھ ان کو ہم نے دیکھا آخر ان میں یہ ایبیلٹی کیسے آتی ہے تو وہی کیمیکل جو سپیڈ پیدا کرتا ہے اس اسپورٹسمن کے اندر ان کے پاس بھی وہ کیمیکل ہوتا ہے لیکن وہ ایکسرسائز کر کے کیمیکل حاصل کرتا ہے اور یہ نماز پڑھ کر کے کیمیکل حاصل کرتا ہے نماز پڑھ کرتا ہے اور نماز کتنی طاقتور چیز ہے تو قرآن نے کہا استعینوا بسبر و صلاح چاہے جتنی تمہارے اوپر مسئیبت آ جائے نماز سے مدد طلب کرو سبر سے مدد طلب کرو رسول رحمت صلی اللہ وآلہ وسلم سکون کے حوالے سے فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں کبھی بے چینی اور بے قراری ہوتی تو حضرت بلال سے فرماتے ارہنا یا بلال اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ بلال مسلح پچھاتے حضور نماز پڑھتے سرکار کو سکون مل جایا ممکن ہے کہ آپ میں سے میرے بہت سارے ساتھی ایسے ہوں کہ ہم تو کچھ اور سننے کے لیے آیت سکون کے بارے میں یہ تو معلوم ہے کہ نماز اللہ کی بندگی ہے کچھ اور فرمولے ایسے مل جائیں جسے ہم کو اور سمجھ میں آ جائے آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں خیالات بدلنے سے حالات بدل جاتے ہیں اور جو واقعہ میں بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اس واقعے کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں ایک صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے اوپر والی برد تھی آرام سے لیٹے ہوئے تھے اسٹیشن پہ گاڑی رکھی ایک صاحب اپنے چند بچوں کے ساتھ اس ڈبے کے اندر چڑھی بہت غور سے سنی گا ڈبے میں چڑھتے ہی بچوں کا شور شروع ہو گیا بچے ہیں تو شور ہونا ہے بچوں نے شور شروع کیا تھوڑی دیر تک تو جو اوپر برت پہ سوئے ہوئے تھے انہوں نے برداشت کیا ان کے سامنے کی برت پر جو سوئے ہوئے تھے انہوں نے بھی برداشت کیا یہ واقعہ انشاءاللہ آپ کی سوچ کے اندر تبدیلی پیدا کرے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ سکون کیسے حاصل ہوتا ہے آمدین سامنے برت پہ دو پیسنجر سوئے ہوئے ہیں ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ ڈبے میں داخل ہوتا ہے اور بچے شور مچانا شروع کرتے ہیں دونوں نے تھوڑی دیر برداشت کیا پھر اس کے بعد ایک صاحب نے اپنی گردن نکالی اور بچوں کے باپ سے کہا یار ذرا بچوں کو چپ کر آؤ نین خراب ہو رہی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں بچوں کو چپ کر آنے کی اب بچے چپ ہونے کو نام نہیں چپ ہونے کا نام نہیں لے رہے بچے شور ہی مچا رہے ہیں شور ہی مچا رہے ہیں باپ کنٹرول کر رہا ہے لیکن بچے نہیں مان رہے ہیں اب اس ایک شخص کے بعد دوسرا شخص بھی بولنے لگا بھائی ذرا بچوں کو چپ کر آئیے نین خراب ہو رہی اس نے بہت کوشش کی لیکن بچے چپ ہونے کو تیار نہیں لیکن یہ بچوں کو پیار ہی سے سمجھا رہا تھا غصہ نہیں کر رہا تھا باپ تھوڑی دیر کے بعد بچوں کا شور اتنا ہوا کہ پورے ڈبے والے جو ہے ان سے برداشت نہیں ہوا اور سب مل کر کے آ گئے اور آ کر کے وہ صاحب سے کہنے لگے یار تم بچوں کو لے کر ٹرین میں چڑھ گئے ہو اگر کنٹرول نہیں کر سکتی تھی تو لے کر کے کیوں آئے اور بچوں کی وجہ سے نیند ہماری سب کی خراب ہو رہی اتنا شور بچے بچے بچا رہے ہیں اس نے سنا توجہ چاہوں گا اس نے سنا اب ایک حالت میں آپ کو بتا رہا ہوں سب غصے میں تھے یا نہیں تھے جواب دیجئے بولیے سب غصے میں تھے بچوں کے شور نے ان کی نیند خراب کر دی تھی یا نہیں جواب دیجئے خراب کر دی تھی اب وہ شخص جس کے یہ بچے تھے اس نے ایک شخص کے کان میں کچھ کہہ دیا اب جیسے ہی کان میں اس نے کچھ کہا اب اس شخص نے جو لوگ غصے میں تھے نا ان لوگوں کو سمجھانا شروع کیا اور پھر وہی لوگ جو بچوں کے شور سے پریشان تھے وہ بچوں کو پیار کرنے لگ گئے وہ بچوں سے محبت کرنے لگ گئے بچوں کو انہوں نے آزاد چھوڑ دیا جو کرنا ہے تم کرو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے یعنی بچوں کے باپ نے آخر وہ کونسی بات کہی تھی اسے سنیے بچوں کے باپ نے ٹوکنے والوں میں سے ایک شخص سے کہا اصل مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ان بچوں کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے جس کی خبر ان بچوں کو نہیں ہے اور میں جانتا ہوں کہ دو اسٹیشن کے بعد ہم لوگ اترنے والے ہیں اور جب ان بچوں کو پتا چلے گا کہ ہم جہاں جا رہے ہیں اب ماں کی زیارت اور دیدار نصیب نہیں ہوگا تو بچے مرجہ جائیں گے اس لئے میری حمد نہیں ہوئی کہ ان بچوں کو میں روک سکوں اب آپ جیسا چاہیں بیسا کریں بس اتنا سننا تھا کہ اب ان کی سوچ بدل گئی ان لوگوں کے خیالات بدل گئے ان بچوں کے حوالے سے تصور بدل گیا اسٹیشن آتے ہی بچوں کے لئے ٹوفی لاکے دے رہے ہیں کوئی آئس کریم لاکر کے دے رہا ہے بات یہ سمجھ میں آئی کہ حالات جو ہوتے ہیں ان حالات کو دیکھ کر کے انسان گھبرا جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے تکلیف میں آ جاتا ہے بے چین ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کے بیک گراؤنڈ کو وہ دیکھے اس کے پیچھے کی حکمتوں کو اگر وہ دیکھے تو اس کا سارا بیچینی والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اس طرح سے کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اگر کوئی چھوٹی مسئبت یعنی اگر ان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اب آپ مجھے بتائیے کوئی تکلیف آئی آپ تکلیف دیکھ رہے ہو بھیجنے والے نے جو بھیجا ہے اس سے وہ ہمیں کیا فائدہ عطا کر رہا ہے ہماری نظر اس پر نہیں ہماری نظر اس پر نہیں اب اس کی حکمت کا ایک واقعہ سناؤں تو آپ اس کی حکمت کا واقعہ سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی ایک بادشاہ تھا اس کا ایک وزیر تھا اتفاق سے ایسا ہوا کہ کسی چیز سے بادشاہ کی انگلی کٹ گئی اب بادشاہ کی انگلی جیسے ہی کٹی تو انگلی کے کٹتے ہی بادشاہ بیچین ہوا تو وزیر نے کہا اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی اب بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتا ہے نو بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتا ہے اسے اس کی بات اچھی نہیں لگی اور اس نے کہا عجیب آدمی ہو تم میری انگلی کٹی اور تم کہتے ہو کہ اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی بہرحال انگلی پیشٹیش وغیرہ سب کر دیا گیا بادشاہ کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ مجھے اس سے بدلہ لینا ہے وزیر سے کہ میری انگلی کٹی اور یہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ وزیر کو لے کر کے نکلا وزیر کو لے کر نکلا جنگل و بیابان میں پہنچے جنگل و بیابان میں پہنچنے کے بعد ایک اندھا کونہ تھا بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ذرا دیکھو تو یہ کونہ کیسا ہے جیسے وزیر نے کونہ کی طرف دیکھا بادشاہ نے اس کو اندر گرا دیا وزیر اندر گر گیا جیسے ہی وزیر اندر گرا تو بادشاہ نے کہا اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی جو تجھے اندر گرایا اب وزیر ہوا پریشان وزیر ہے کونہ کے اندر اب بادشاہ نکلا واپس جانے کے لیے اب جب بادشاہ جا رہا ہے جنگل و بیابان سے تو جنگل میں بسنے والے جنگلی لوگ کسی کی تلاش میں تھے کہ کوئی شخص مل جائے اور اس کی بلی چڑھا دے ہوں اسے دیکھ لیا پکڑ لیا اس کو گلے میں ہار ڈالا اور ہار وغیرہ ڈالنے کے بعد دھول باجے گاجے کے ساتھ اس کو زبا کرنے کے لیے لے کر کے گئے ابھی قریب تھا کہ اس پر حملہ کیا جاتا اسے زبا کیا جاتا کہ کسی کی نظر اس کی کٹیوی انگلی پر پڑ گئی جس میں اسٹیش تھا ہاتھ روک لیا کہا عیبدار چیز کی بلی نہیں چڑھائی جاتی اور اس طرح سے بادشاہ بچ گیا تب بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ ہاں یار میری انگلی کے کٹنے میں بھی کوئی حکمت تھی اگر یہ انگلی کٹی بھی نہیں ہوتی تو آت تمہیں بلی میری چڑھیں جاتی اور میں ختم ہو جاتا پھر اس کے ذہن میں آیا کہ وزیر کے کوئے میں پھینکا وزیر کو میں نے پھینکا اس میں کیا حکمت ہوگی تو پلٹ کر آیا کوئے کے دروازے کوئے کے دہانے پر کھڑا رہا اور کھڑے ہو کر کہ وزیر سے کہتا ہے چلا جا میں تجھے باہر نکالتا ہوں کہا بادشاہ سلام و سب خیریت تو ہے کہا نہیں تیری بات بلکل صحیح تھی میری جو انگلی کٹی تھی نا اس میں جو حکمت تھی وہ مجھے سمجھ میں آگئی لیکن یہ تو بتا باہر نکالنے کے بعد وزیر سے پھوچھتا ہے بادشاہ کہ تیرے اندر جانے میں کیا حکمت ہے کہا اس میں بھی تو حکمت ہے اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا نا تو میں تو فریش تھا آپ کی تو انگلی کٹی تھی مجھ میں کوئی عیب نہیں تھا میری ہی بلی چڑھ جاتی تو یاد رکھیں جتنے بھی پرابلیمز آتے ہیں نا اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے اللہ کا منشاہ ہوتا ہے ایک بندے کو صرف اس چیز کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے اللہ والے کبھی بیچے نہیں ہوتے اللہ والے ہمیشہ سکون کے اندر رہتے ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مولا کی طرف سے جو کچھ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اس کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں سکون کی دولت عطا فرما دی ایک اور بات میں آپ کے سامنے ارز کروں اب میں قرآن کی روشتی میں پہلے تھوڑا سا سمجھا دوں اور پھر میں آپ کو سوال کروں گا اور بیچینی کی وجہ آپ خود جاننا شروع کریں گے اللہ نے سکون کس میں رکھا ہے کون سے پیریڈ میں کون سے ٹائم میں ٹوائنٹی فور ہورس ہمارے لیے ہیں لیکن اس چوبیس گھنٹے میں اللہ نے کون سے ٹائم میں سکون رکھا ہے اور اس کے اندر سکون کے لیے اس نے خود انتظام کیسا کیا ہے اسے دیکھیں اللہ فرماتا ہے ہوا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْنِ لِتَسْأُنُوْ فِيهِ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم اس میں سکون حاصل کرو یہ قرآن کہہ رہا ہے رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں یہاں ابھی بیٹ لگا دیا جائے اور یہ لائٹیں ہیں یہ آن رہیں آپ کو نیند آئے گی جواب دیجئے نہیں آئے گی روشنی کی بنیاد پر اجالے کی وجہ سے رات کے وقت ہم بیٹ کر کے اس وقت گفتوں کو سن اور سنا رہے ہیں لیکن ہمیں نیند نہیں آئے گی لائٹ کی وجہ سے میرا مولا جانتا ہے میرے بندے بھی نہیں سو سکیں گے اگر میں نے سورج کو گروب نہیں کیا تو رات ہوتے ہی سورج کو گروب کر دیتا ہے اور چونکہ ہر گھر کے اندر نائٹ لیمپ جلا رہتا ہے تو اللہ نے تاروں کو جگ مگا کے رکھا تاکہ میرے بندے اگر تو فٹ پات پر بھی سونا چاہے تو تجھے کوئی بڑی روشنی نہیں ملے گی دیم لائٹ کے اندر تو آرام سے سو کر اپنی رات کو گزار سکتا ہے رات اس نے سکون کے لیے بنائی توجہ چاہوں گا رات اس نے سکون کے لیے بنائی اور دنیا نے بھی یہ ٹائے کر لیا کہ کوئی سکون سے اپنی رات نہ گزار سکے تو جتنے گناہ کے اڈے کھلتے ہیں سب رات ہی کو کھلتے ہیں سارے رات میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج مسلمان یہ سوچے کہ جس رب نے رات سکون کے لیے بنائی ہے وہ مسلمان اپنی رات کس چیز کے اندر گزارتا ہے وہ اپنی راتوں کو کن کاموں کے اندر گزارتا ہے رات ہوتے ہی گندی پکچروں کو دیکھنا رات ہوتے ہی آوارگی کرنا رات ہوتے ہی گناہوں کے اڈوں پہ جانا رات ہوتے ہی چوراہے پر بیٹھ کر گمشب کرنا رات ہوتے ہی ہوتل بازی کرنا رات اس طریقے سے گزارنے کی بنیاد پر اس کی زندگی تباہ ہو گئی اللہ والے بھی رات جاگتے تھے لیکن گناہوں کے لیے نہیں اللہ کی بندگی کے لیے جاگا کرتے تھے بلائی کے کاموں کے لیے جاگا کرتے تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ وآڑی وسلم کے پیارے دیوانوں اسی لیے قرآن مقدس کے اندر اولیاء کرام علیہ مردوان کی جو شان بیان کی گئی وہ بھی رات کے حوالے سے آپ دیکھیں ہمیں اللہ عز و جل نے جتنی بھی سعاتیں عطا فرمائی ہیں اس میں بڑی رات ہی زیادہ تر ملیں گی شب برات شب معراج شب قدر یہ سب بڑی رات ہی تو ہے قرآن نازل کرنا ہوا شب قدر میں نازل کیا حضور کو بلانا ہوا شب معراج اپنے دیدار کے لیے بلائیا مغفرت کا پروانہ عطا کرنا ہوا شب برات ہمیں عطا فرمائی دعاوں کی قبولیت کے لیے جو پانچ راتیں اللہ نے عطا فرمائی وہ پانچ راتیں بھی راتیں ہی اللہ نے عطا فرمائی اس لیے کہ رات گناہوں کے دھبوں میں اضافے کے لیے نہیں گناہوں کے دھبوں کو مٹانے کے لیے ہے اور رب سے ملاقات کے لیے ہے اس بندے کی ہیلتھ سب سے اچھی رہتی ہے جو رات کو آرام کرتا ہے اب آئیے سنیے ہمارا حال کیا ہے آج کا انسان راتوں کو گناہ کرتا ہے پھر بھی معافی نہیں مانتا لیکن اللہ والوں کی پوزیشن قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں بہت کم تو کیا کرتے تھے تو اللہ والوں کے حوالے سے قرآن نے کہا وہ سجدے اور قیام میں اپنی راتوں کو گزار دیتے تھے اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی اللہ والوں کی راتیں عبادت میں گزرتیں لیکن پھر آگے کی آیت کے ٹکڑے نے دماغ کو جھنجوڑ کے رکھ دیا کہ رات پوری عبادت میں گزری اب قرآن کہتا ہے وَبِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سہری کے وقت صبح کے وقت وہ اللہ سے بخشش کی بھیگ مانتے ہیں یا اللہ عبادت کر کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں عبادت کر کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں گناہ کر کے کوئی معافی مانگے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن عبادت کر کے معافی مانگنے کی وجہ کیا ہے رات کی اینڈ کے ٹائم پر صبح کے شروع ہونے سے پہلے پہلے تو مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ رات بر انہوں نے عبادت تو کی معافی اس لیے مانگتے ہیں کہ اے اللہ جیسی تیری شان ہے ویسی ہم نے عبادت نہیں کی اگر اس میں کوئی کوتا ہی رہ گئی ہو تو تو ماف کرنا پتا چلا وہ عبادت کر کے بھی اللہ سے معافی مانگتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی اللہ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں بہت چھوٹا جملہ ہے لیکن اگر آج اس کو آپ یاد کر کے اٹھیں گے نا بڑا فائدہ ہوگا سکون دینے سے ملتا ہے چملے پر توجہ چاہوں گے سکون دینے سے ملتا ہے آپ دوسرے کو سکون دو اللہ آپ کو سکون اتا کرے گا یہ گیپ انٹیک والی پوزیشن آپ دوسرے کو سکون دو اللہ آپ کو سکون اتا کرے گا ایک واقع عارض کرتا ہوں ایون یہاں تک کہ جانور کو بھی سکون دو اس کے عوض میں بھی اللہ آپ کو سکون اتا کرے گا میں ایگزامبل کے ذریعے بتاؤں پہلے کے زمانے میں لوگ لکھا کرتے تھے نا تو لکڑے کا قلم ہوتا تھا انک کے اندر بھگو کر نکالتے تھے اور پھر اس سے لکھا کرتے تھے کوئی بال پین اور کوئی فاؤنٹن پین وغیرہ کچھ ایسی چیز نہیں ہوتی تھی اس زمانے کے اندر ایک بزرگ نے قلم کو سیاہی کے اندر ڈالا لکڑے کا قلم تھا سیاہی کے اندر ڈالا اور جیسے ہی باہر نکالا ایک مکھی آئی آ کر کے قلم کی نوک پر جو سیاہی تھی اس کو چوسنا شروع کر دیا تو بزرگ نے ایسے ہی پکڑ کے رکھا ساری انک جو ہے نا وہ مکھی نے پی لی جب پوری انک مکھی نے پی لی بزرگ نے قلم کو نیچے کیا مکھی اڑ گئی اور پھر واپس جو ہے انک کے اندر ڈبو کر آپ نے لکھنا شروع کیا کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال وہاں اس بزرگ کا کسی نے دیکھا اللہ ان کو جنت اتا فرما دیا ہے تو پوچھتے ہیں اس بزرگ سے کہ حضرت یہ تو بتائیے آپ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں کس عمل نے آپ کو جنت میں پہنچا دیا تو جواب میں فرماتے ہیں میں نے مکھی کو دنیا میں سکون دیا آخرت میں اللہ نے مجھے سکون اتا فرما دیا سکون دینے سے ملتا ہے ہم کسی کے راستے میں روڑے اٹھکا کر چاہیں کہ سکون مل جائے نہیں مل سکتا آپ سکون پہنچاؤ اللہ آپ کو سکون اتا کرے گا اب ایک آخری بات ارس کرتا ہوں اسے ذہن میں رکھی ایک صاحب بنگلو بنا رہے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بننے میں ٹائم لگتا ہے اور مزدور کام کرتے تھے ٹیمپریچر ابھی آپ جانتے ہیں کہ کتنا ٹیمپریچر ابھی دو دن سے یہاں پر تھوڑی سی راہ تھے ورنہ فورٹی فورٹی ون فورٹی ٹو فورٹی 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 فائیو اس طریقے کا ٹیمپریچر ففٹی تک کے ٹیمپریچر کے بات اب مزدور کام کرتے تھے لیکن وہ بنگلو بنانے والا تھوڑا سا فراخ دیلی والا تھا تو وہ یہ کرتا تھا کہ بنگلو کے مزدور جتنے دیں نا ان کے لئے روزانہ دوپیر میں اچھا کھانا وغیرہ بنواتا ایک دن اتفاق سے اس بنگلو بنوانے والے کے دو دوست بھی سنڈے کو دوپیر میں وہاں پہنچ گئے دیکھیں تو اسے کیسا کام ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے جیسے وہاں پر پہنچے تو ان کے لئے بھی کھانے کا انتظام کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم وہی کھائیں گے جو مزدور کھاتے ہیں تو مزدور کے کھانے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ٹیبل پر کھانا لگا دیا گیا کھانا کھا لیے اور مزدور لوگ نے بھی پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا اب پیٹ بھر کر کے کھانا کھانے کے بعد دوپیر کی چلچلاتی دھوپ میں سمنٹ کی گونی تھی ایک کنارے پر رکھی لیڑ گئے ایسے لیڑتے ان کی آنکھ بھی لگ گئے مزدور کڑی دھوپ کے اندر چلچلاتی دھوپ میں کھانا کھانے کے بعد سمنٹ کی گونی پر ایسے ہی لیٹے اور آنکھ بھی لگ گئی کھر راٹے مارنے لگے بنگلو کا مالک جو تھا نا جو بنگلو بنوا رہا تھا اس نے اپنے دونوں دوستوں سے کہا میں فلٹر پانی پیتا ہوں میرا کھانا بھی بہت ہر طریقے سے احتیاط والا ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن خدا کی قسم ذرا ان مزدوروں کو دیکھو دیکھو ان کو کیسے مزے سے سو رہے نا واللہ میں تمہیں کہتا ہوں میں اس چیز کو حاصل کرنے کیلئے بڑی کوشش کر رہا ہوں سب تو ہے یہ سکون میرے پاس ایسی نیند مجھے نصیب نہیں ہو رہی جیسی یہ نیند کر رہے ہیں مجھے رات کو نجانے کتنی ٹیبلٹس لینی پڑتی ہیں نجانے کتنی گولیاں کھانی پڑتی ہیں تب بھی مجھے ایسی نیند نہیں آتی تو اس میں چونکہ ایک صاحب دل تھے تو انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ بات ہمیشہ کے لئے تم ذہن کے اندر رکھو سکون تم باہر تلاش کرتے ہو سکون اندر کی چیز ہے ادھر سے دنیا کی محبت نکالو ادھر سے سکون آنا شروع اب ایک جملہ آرز کرتا ہوں روحانیت کیا ہے دنیا کی محبت سے بیزار ہو جانا ہے اور اللہ کی محبت میں بیدار رہنا ہے اس کا نام ہے روحانیت اور اس سے اللہ سکون کی دولت اتا کرتا ہے میرے پیارے آقا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو خوب دولت کماؤ مال و ذر کمانے کے اندر کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ مال کے ذریعے اگر آپ نے حرام ناجائز گناہ کے کام کیے کبھی سکون نہیں مل سکتا لیکن اگر مال کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی راہ کے اندر خج کرنے کے ساتھ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا میرے پیارے آقا اللہ و ذر سلم کے پیارے دیوانو ابھی رمضان المبارک سے پیشتر علیگر مسلم یونیورسٹی میں میرا پروگرام تھا تو وہاں میں نے ایک بات جو کہی تھی سٹوڈنٹس اور پروفیسر کے پروفیسرس کے درمیان وہی بات میں اس وقت آپ سے کہتا ہوں اسے ذہن میں رکھیں فیشٹن ورڈ کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں لیونگ سٹانڈرٹ بہت ہائی سارا کھانا پینا سب فریش مکان اچھے راستے اچھے آب و ہوا اسپورٹس کے لیے گیم کے لیے میدان ساری چیزیں گارڈن وارڈن ساری چیزیں لیکن دنیا میں سب سے زیادہ بے چینج اگر کہیں کے لوگ ملیں گے تو وہاں کے ملیں گے یا ہندوستان کا جھوپڑے میں رہنے والا بھی اتنا بے چین آپ کو نہیں ملے گا جتنا امریکہ کے اندر بنگلوں میں رہنے والے لوگ بے چین آکھوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بے چین کیوں یاد رکھنا خاص طور پر جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے بے چینی کی سب سے بڑی وجہ گناہ ہے گناہ کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی نظر میں گر جاتا ہے یار میں نے کیا کر دیا گناہ کر کے اپنی نظر میں گر جاتا ہے اور گناہ سے اس کی طبیعت کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے الحمدللہ آج بھی ڈپریشن کے مریضوں کا سروے کیا گیا کہ سب سے زیادہ کس مذہب کے ماننے والے ڈپریشن میں ہیں اور کس مذہب کے ماننے والے ڈپریشن میں نہیں ہیں تو ٹاپ پر اس وقت ڈپریشن سے بچا ہوا اگر کوئی مذہب کا ماننے والا ہے تو وہ مسلمان مسلمان کے مسلمانوں کے اندر اس وقت ڈپریشن کے مریض اتنے نہیں ملیں گے جتنے دوسری قوموں کے اندر میں آپ کو بتا ہوں کورونا بھاگا کیسے یہ مسلمانوں کی خدمت کی وجہ سے آپ دیکھیں جن لوگوں کو کوئی جلانے والا دفن کرنے والا پوچھنے والا نہیں تھا مسلم قوم کے بچے وہاں جا جا کر یہ سارے کام انجام دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کورونا کو بھی بھگا دیا یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں سکون دوسرے کو سکون پہنچانے سے ملتا ہے اسی کے ساتھ دل کو کسی کے لیے حسد کینے سے پاک رکھنے سے سکون ملتا ہے جب دل ہمارا کسی کے لیے حسد کینے اور بغض سے پاک ہوگا اللہ ہمیں سکون کی دولت عطا فرمائے گا سکون اللہ معاف کرنے سے عطا کرتا ہے آپ کسی کو معاف کر دو اللہ آپ کے دل کو سکون سے بھر دے گا اور سب سے اہم چیز اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھو اور نیکی کی طرف بڑھو اللہ آپ کو سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے گا اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رعوف الرحیم علیہ تحیجت و تسلیم کے سطح و تفیل ہم سب کو سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے اور رب قدیر بچینیوں کو دور فرمائے رات گناہوں میں نہ گزاریں رات اچھائیوں میں گزاریں رات نیکی کے اندر گزاریں رات بھلائیوں کے اندر گزاریں اور اسی کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی خدمت کریں اس سے بھی اللہ عز و جللہ سکون کی دولت عطا فرماتا ہے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے دیوانوں یاد رکھیں لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کبھی سکون نہیں مل سکتا لوگوں کو سکون پہنچاؤ اللہ تمہیں سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے گا وما علینا اللہ بلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ